موسیقی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اتحاس رچا اور سمویدھان کا جو پاونتہ تھی اس کو قائم رکھنے میں جو ہے وہ ایک تاریخ تھی جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے میری مراد ہے اس شخصیت سے جو کیرل کے ایک مٹسے سمندت ہے میرا مطلب ہے کیشواناند بھارتی جن کا کل ربیوار کو کیرل میں دہانت ہوا اور جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ سمویدھان کے لیے راج نیتاؤں کے لیے ایک نظیر بنا کہ سمویدھان جو ہے ایک ایسا پاول گرنت ہے جس میں بہت زیادہ بدلاو اپنی مرضی سے نہیں کیے جا سکتے تو اس سے پہلے کہ ہم کیشواناند جی پر ان کے جو ان کا جو ان جدو جہد کی انہوں نے اس پر بات چیت کریں تو اس سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں خبروں کی اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرچ پرکاش آرچ پرکاش کا مکھ سمچار ہے آئی پی ایل کرکٹ میچ سے سمندت ہے تو اس میں میچ کی تاریخیں دی گئی ہیں اور ویورن پورا دیا گیا ہے ان کا جو بارہ اکتوبر تک یعنی کہ انیس سپٹمبر سے بارہ اکتوبر تک اور اس میں تیرہ سیزن میں چوتھی بار جو ہے ممبئی چنہی کے بیچ پہلا مقابلہ ہوگا دوسری دینک ٹریبیون کی خبر ہم لیں گے جی ڈی پی کو لے کر پورو ویتر سچیو کا آکرن اور بڑا سہر تنگیج یا سنسنی شیج کہیے یا تنتا جنگ کہیے بیش لاکھ کروڑ کا لگے گا فٹ کا یہ دیش کی ارسو ویشتہ کے بارے میں ان کا جو پہلے ہمارے پورو ویتر سچیو یعنی کے تھے ان کا آکرن ہے دینک جاگرن کی بات کرتے ہیں کرونا کے معاملے میں انہوں نے بتایا ہے کہ دیش بھر میں جو ہے جو اب اتنے سنکرمیت ہو چکے ہیں لوگ کے دنیا بھر میں جو یہ دوسرے نمبر پر بھارت آ چکا ہے ویسی یہ سماچار انہیں سماچار پتروں میں بھی ہے لیکن انہوں نے پرمکتہ سے دیا ہے عمر اجالہ کی شرکی ایک ہے نیجی ڈاٹا کی شرکشہ کے لیے شرکار نے بنایا مساودہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت سا سائبر کرائم جو چلتا ہے اس کو روک تھام کے لیے شرکار کئی پگ اٹھانے جا رہی ہے آج سماچ کو لیتے ہیں گلوان کے بعد چین نے بڑھائی ساٹھ فیصدی سینہ جو جد و جہد جو کشم کش سیما پہ بھارت اور چین کی چل رہی ہے اس کو لے کر دونوں دیشوں کے جو سینائے ہیں وہ اپنی تیناتی بڑھاتی جا رہی ہے دینک بھاسکر کو لیتے ہیں پنجاب کا کرونا سے سمندی سماچار جیسے وہ ہمیشہ ہی دیتے ہیں انہوں نے سماچار دیا ہے کہ دو سال کی بچی سے لے کر پچھتر سال کے بجرگ سمیت ترے سٹھ موتیں اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو سمرن کرا دیں کہ پنجاب کے مکہ منطری کیپٹر امرندر سین نے ابھی دو روز پہلے ہی ایک آشنکہ جاہر کی ہے کہ اس ایک مہینے کے دور میں دو ہزار موتیں کرونا سے ہونے کی آشنکہ ہے تو پنجاب کیسری کا سماچار ہے جو اتر پردیش کے کانگریس کے جو نو نیتہ ہیں کانگریس سے نکالے گئے ہیں انہوں نے جیسے پہلے تیس سینئر جو میمبر تھے کانگریس کے انہوں نے سونیا کو پتر لکھا تھا اسی طرح سے اتر پردیش کے ان نشکاشت نو کانگریس نیتہوں نے ایک پتر سونیا گاندھی کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروار مخصے اوپر اٹھ کے کام کریں اس کے ساتھ ہی سماچاروں کی سمیشہ ہم کو یہیں سماپت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم بتا دیں کہ کیشوان انت بھارتی کے بارے میں چرچہ کرنے کے بعد ہم جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں عرص پرکاش کا ایک بیانگتیر جو کسی نہ کسی خبر کے اوپر چٹ پٹی بات ہوتی ہے کہیں وہ بعد میں ہم انت میں آپ کو خنانا جائیں گے اب ہم چلتے ہیں کیشوان انت بھارتی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے سپریم کورٹ میں کسی پیٹھ کے بارے میں یہ سنا ہو کہ اس کی سنکھیا پانچ پیٹھ کی ہو سکتی ہے بینچ یعنی کہ فائی میمبر بینچ تھری میمبر بینچ سیون میمبر بینچ اوشے سنا ہوگا آپ نے پڑا بھی ہوگا پرنتو ہم آپ کو ایک ایسی سکشیت سے پریچہ کرانے جا رہے ہیں جن کے دھرڑ ارادے جن کے سنکلپ کی بدولت سپریم کورٹ کو پانچ سات نہیں بلکہ تیرہ ججو پر ادھارت پیٹھ کا جو گشن کرنا پڑا تھا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہے اب پرتیاشت ہے اتنی سنکھیا اس سے پہلے ایک بار گیارہ سدشیوں کی پیٹھ جو ہے وہ ضرور بنائی گی تھی اسی لیے وہ تیرہ کی بنانی پڑی کیونکہ پہلے گیارہ کی ایک بار بن چکی تھی تو آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری یہ بات سن کر کے تیرہ سدشیہ پیٹھ کی ذکر کیا ہے تو بہت سے جو کانون وز ہیں جو ان چیزوں کی جگیاشہ رکھتے ہیں یا گیان رکھتے ہیں ان کے شاید یہ سمرن ہو آیا ہو ان کو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ میں کیشوانند بھارتی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں تو کسی بھی ستھتی میں جو ہے سمویدھان کی مول سن رچنا میں بدلاب نہیں کیا جا سکتا سنشد دوارہ اور نہ ہی کسی طرح کا اس میں پریورتن یا چھر چھر کی جا سکتی ہے یہ کہا تھا اس تیرہ سدشیہ کھانڈ پیٹھ میں سنشد کی سمویدھان سنشدن کی شکتی کو دائرے میں بانتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس اعتحاسک فیصلے کے یاچکہ کرتا تھے کیشوانہ در بھارتی تو آج اس اعتحاسک فیصلے کی ہم چرچہ کیوں کر رہے ہیں بھارتی جی کی ہم چرچہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ گت کل رویوار کو ہی بھارتی جی کا جو ہے کیرن میں ان کے مٹ میں دہانت ہو گیا اور انہی نے یہ جو پیٹھ جو ہے گھٹیت ہوئی تھی یہ انہی کے جو ایک یاچکہ تھی اس کو لے کر ہوئی تھی ہم اس اعتحاسک فیصلے کی جو ہے اور کیشوانہ در بھارتی کا جو الیک ہے آج کیوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں بھارتی جی کو شردھانجلی دینا کیونکہ ان کا کل رویوار کو کیرن میں دہانت ہو گیا تھا آج اس وشہ میں چرچہ اس لیے بھی ہم سامائی سمجھتے ہیں جروری سمجھتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں ہی دیش کے ایک وکھیات عدی وقت پرشانت بھوشن کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور انہیں کورٹ کی امانہ کا دوشی ٹھہرا کر انہیں ایک روپیہ جرمانہ کیا گیا تھا اور اسی پرکرن کو لے کر جو سپریم کورٹ ہے یا اس کے نیائے دیش ہیں ان کی ساخ پر بہت سے کھتروں میں جو ہے وہ پرشانت کھڑے ہو گئے تھے کیشوہ نظر معاملے میں تیرہ سے دشیہ پیٹھنے سات اور چھے کے معمول نہیں انتر سے نہ کہ اول یہ کہا کہ سمویدان کی مول بھوت سن رچنا میں بدلاب نہیں کیا جا سکتا بلکہ سنسد کے لیے ایک لکشمن رخہ تیہ کر دی گئی سپریم کورٹ نے یہ سپشٹ کر دیا کہ سرکار کی منمرجی یا تانی شاہی نہیں جلے گی اس طرح اس فیصلے سے نیائے پالکہ اور کارے پالکہ کے بیٹھے ایک سنتلن بنائے رکھنے کی جو ہے وہ پرپرا یا پرچلن بنا رہا جو بھارتی کے معاملہ ہے یہ انیشو تہتر میں جو چوبیس اپریل کو فیصلہ جو ہے یہ سنایا گیا تھا اس فیصلے کے بارے میں میں دو تین باتیں ضرور بتانا چاہوں گا اس بات تو یہ ہے کہ مول بھوت سن رچنا کیا ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوٹ نے کہا کہ مول بھوت پریورتن کسی طرح کا نہیں ہو سکتا اس میں کوٹ نے کیا کہ سپریم کوٹ نے مول بھوت سن رچنا کی پریورت نہیں کہی لیکن اس میں کیا رکھا سنویدھان کی شروع چتہ یہ مول بھوت سن رچنا وں اور نشپ چنا کلیان کاری راج یہ مول بھوت سن رچنا ہیں جس کو بعد میں چھہر چھان جو ہے وہ سرکار نہیں کر پائے کبھی بھی تو اب آپ کا سوال ہوگا کہ کیشوانند کوٹ میں کیوں گئے تھے تو اس کا بھی ہم بتا دیں کہ کیشوانند جو ہے ایک وادی کے طور پر گئے تاہوں کو کم کرنے کے مقصد سے یہ قانون جو لائے گیا تھا جس کے تحت جمیداروں اور مٹھوں کے پاس موجود ہزاروں اکڑ جمین جو تھی وہ ادھیک رت کی گئی تھی تو مٹھ کے پاس بھی بہت سی جمین تھی تو جس کو لے کر تو اس نے چنوٹی دی تھی کشوانند بھارتی نے اور اس میں وہ بجائی ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ہم اس فیصلے کا تھوڑا شا وبرن اور دے دیں کہ کشوانند بھارتی بنام کیرل رج فیصلہ اس کو بولا گیا سپریم کورٹ کے تیرہ نیاد عشو کی سمجھدان پیٹھ نے چوبی اپریل 1973 کو تو یہ تھی کشوانند بھارتی کو شردھانجلی دینے کے لیے ایک چھوٹی سی رپٹ اور اس کے ساتھی ہم اپنے بات چیز کو سمابت کرنے سے پہلے آپ کو پھر اپنا جو ایک کارٹون کولم ہے ٹینشن خلاص اس کی دو پنگتیاں کھنانا چاہیں گے ایک سماچار جو کل آج کے اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہندی بھاگ کے شکشکوں نے جو ویبینار ہوتا ہے آن لائن چھاتروں سے بات چت کرتے ہوئے اپنے نیجی جیون کے بارے میں اپنے جو ان کا اپنا چھاتر کال تھا اس کے بارے میں اپنے یادیں جو ہیں وہ سانجا کی تو اس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ جیون کی یاد شانجا تو کی انہوں نے لیکن اچھا ہوتا کہ تھوڑی بہت رومانٹک کوئی معاملے بھی تھے ان کے جیون کے وہ بھی کر دیتے جس کو ہم شرنگار رس کہتے ہیں تو اس میں ہے ہندی کے شکشک گن بانٹیں میٹھی یادوں کے بانٹیں میٹھی یادوں کے بانڈار کونبل پڑتیں بھی چھو لیتے گھل جاتا کچھ راش شرنگ آر اسی کے ساتھ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ ملیں گے بہت بہت دھنی بات نمسکار